اسلام علیکم دوستو میں ہوں عویس ریزا دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ملدان پیر شمیت کرتا ہوں جو اسکریت سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہے ملدان میں کور کرنے کے لیے آیا ندیم بھائی کا بریڈنگ کینل آئیں ملاقات کرتے ہیں ندیم بھائی سے اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا سے ندیم بھائی چھک ٹھاک کیا سے عمران بھائی الحمدللہ آپ کیسے ہیں بھائی ٹھک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ میں ٹھیک ندیم بھائی جو ہمارے دوست آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے آپ اپنا طرف کرا دیں جی میں ندیم بھائی بات کر رہا ہوں بگ پاس بریڈ کینل سے اور صاف میرے عمران بھائی ہیں عمران بھائی آپ بتائیں اپنے بھائی میں میرا نمی مرانہ اور میں نے یہ جرمشہفر کا چھوٹ کیا ہوا ہے ندیم بھائیوں ہمیں دونوں مل کے ہم دونوں کر رہے ہیں اور انشاءالت اللہ آج آپ کو ہم ٹوٹلی لانگ کوٹ جرمشہفر دکھائیں گے پنک بھی ہیں ان کے اور میلز بھی ہمارے پاس سٹڈ کے لیے جی ندیم بھائی اس کے بارے میں بتائیں سر یہ ہمارا پیڈگریڈ میل ہے ماشاءاللہ بہت اچھی اور ہیوی بلڈ نائن میں سے ہے کیونکہ رولیکس اس کا نام ہے اور ہمارے پاس اس کی بریڈز بھی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ہمارا سٹڈ کے لیے ڈوگ ہے ہمارے پاس ندیم بھائی جس طرح سے یہ لانگ کوٹ میں ہے موسم ہے تو یہ اس میں اثر نہیں کرتا ہوگا سر اثر تو کرتا لیکن ہم پروپر ان کی کیر کرتے ہیں ان کے لیے کولر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور فین بھی اوپر ان کے اوپر چلتے ہیں اور ان کی ڈائیٹ پھر گرمی کے لحاظ سے ہم وہی رکھتے ہیں تاکہ ہی صحیح طریقے سے یہ سروائیول ہوں ہمارے پاس گرمیوں میں جی ندیم بھائی جس طرح سے گرمی کا موسم ہے ماشاءاللہ سے اس کا جو کوٹ ہے وہ وہ چھائی نہیں ہے اس کا کیا راز ہے سر ان کو ہم اچھی فیڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھی ڈائٹ دیتے ہیں ملٹی بیٹمین دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا کوٹ ان کی شائننگ پروپر بہترین رہے ہیں ندیم بھائی یہ ڈوک سٹڈ کے لیے اویلیبل ہے جی جی بھائی یہ اویلیبل ہے سٹڈ کے لیے اس کی کیا چارجز ہیں سٹڈ کے لیے سر اس کی چارجز تیس ہزار روپے ہیں یہ پیڈگریڈ ہے جی پیڈگریڈ ہے جی ندیم بھائی اس کے پارے میں بتائیں اویس بھائی یہ ہمارا پی جی ایس جی پنگ پیڈگریڈ ہے کرین اس کا نام ہے یہ بھی ہم نے سٹڈ کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کی بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس تین بریڈز ہوئی پڑی ہیں ندیم بھائی جس طرح پہلے کی طرح میں دوبارہ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا گرمیوں کا موسم ہے ماشاءاللہ سنگھ کا کوٹ شائن ہے کیا ایسی ڈائٹ ہے کیا ایسا خیال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چمک رہا ہے سر اس کا زیادہ تر جو ہے عمران بھائی کی طرف جاتا ہے عمران بھائی ان کی بڑی کیر کرتے ہیں ٹھیک ہے عمران بھائی ان کو اچھا شیمپو اچھی فیڈ ہر چیز مطلب کے بڑی اچھے طریقے سے ان کی کیر کرتے ہیں کولر ہر وقت چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کو ملٹی بیٹمین دیتے ہیں تاکہ ان کے کوٹ میں کمی نہ آئے اور ان کے جو کوٹ کا یعنی کہ یہ ہے شائنک زیادہ رہے اس میں ردیم بھائی جس طرح سے گرمیوں کا موسم ہے تو کیا ڈائٹ دے رہے ہیں آپ میلز کو سر میلز کو ہم ان کو ڈاگ فیڈ بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم را میٹ بھی دے رہے ہیں جی عویس بھائی میں آپ کو ابھی دکھاتے ہیں لانگ کوٹ کے بچے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پتی ہیں یہ ہمارے پاس یہ پیڈگریڈ ہے پنک پیڈگری ہے ٹھیک ہے کرین کے بچے ہیں یہ ابھی ہم آپ کو یہ ون بائی ون دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ملے لانگ کوٹ میں پیڈگریڈ ہے ٹھیک ہے فرسٹ ویکسین اس کی ہو چکی ہے یہ ایویلے بنا ہمارے پاس فارس سیل اور اس کی ایک لاکھ فائنل پرائز ہے میں یہ کہنا چاہوں گا جو جو کسٹومر جو بھی بائر ہیں ہمارے بگ پاس بریڈ کینل سے جو بھی پپیز خریدتے ہیں وہ اپنا مشروع شوک پورا کرنے کے لیے ہم سے اچھی چیز یعنی کے لیتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے آٹھ دن پانچ دن دس دن میں ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہمیں ان میں کوئی اس کو ڈاؤٹ ہو کے ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں ملی ہے تو بھائیہ وہ آپ ہمیں واپس کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے تابے دار ہیں بھائیہ سر یہ دیکھیں شائننگ کوٹ ہے اس کا اور یہ لانگ ٹیل ہے اس کی ٹھیک ہے سر اور ماشاءاللہ سے ہیوی بون سٹرکچر میں ہے یہ یہ دیکھیں سر کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے ڈسکاؤنٹ سر جب آپ ہمارے پاس آئیں لینے کے لیے تو انشاءاللہ پھر ڈسکاؤنٹ بھی ہم کر کے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی نادیم بھائی اس کے بارے میں بتائیں جی عویس بھائی یہ ہمارا بہت اچھا بریڈر پیر ہے یہ فیمیل ہے ہماری ماشاءاللہ سے بھی کچھ دنوں میں بریڈ دینے والی ہے اور یہ میل ہے ہمارا یہ ذرا اگریسیو ہے اس لیے ہم اس کو باہر نہیں نکالتے بہت اچھا پروڈیسن میل ہے یہ سر یہ ہمارے پاس بلیک لانگ پورٹ میں فیمیلز ہیں یہ ہم نے خود تیار کی ہیں بریڈ کے لیے پیڈیگریڈ ہیں اور انشاءاللہ ان کی بھی بریڈز دکھائیں گے آپ کو بہت جلد ان کی بریڈ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ نادیم بھائی ان کی قیمت کیا ہوگی سر یہ فارسل نہیں ہے ان کی بریڈ ہوگی نا وہ پپیز ہم فارسل رکھیں گے انشاءاللہ پھر بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ان کی ایج کیا ہے اسٹن اس وقت یہ والی جو فیمیل ہے ابھی آن ہیٹ ہے اس کو آج سیکنڈ ڈیز ہے دوسرا دن ہے اس کو ہیٹ پر اور یہ ابھی سیون منت کی ہے نادیم بھائی کیا آپ فاسٹ ہیٹ پہ میٹنگ کرا دیں گے ان کی سر ماشاءاللہ سے ہائٹ لیند اچھی ہے ان کی ٹھیک ہے سہت اچھی ہے ان کی تو انشاءاللہ فاسٹ ہیٹ پہ ان کی میٹنگ کرائیں گے بریڈ لیں گے ان کی انشاءاللہ جی نادیم بھائی ان کے بارے میں بتائیں یہ بھی ہماری ہوم بریڈ ہے ماشاءاللہ سے تیار ہوئی کھڑی ہیں ابھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ابھی نیئر ٹو ہیٹ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور ان کی بھی ہم آپ بہت جل نادیم بھائی کیا یہ فور سیل ہے نہیں سر یہ فور سیل نہیں ہے یہاں پہ بڑی فیمیلز کوئی بھی فور سیل نہیں ہے ہمارے کینل پر ٹوٹل بریڈز کے لیے رکھی ہوئی ہیں ہم صرف پپیز سیل کرتے ہیں اور اچھی کوالٹی انشاءاللہ ملے گی نادیم بھائی اس وقت آپ کو پاس کتنے جرمن شہفر مجود ہیں اس وقت ہمارے کینلز پر بڑی فیمیلز اور سٹڈ میل میچ میں ملا کے کل ماشاءاللہ سے اور یہ تین لیٹر ہمارے پاس ہوئے پڑے ہیں ٹوٹل اس وقت سینتیس سے چالیس ڈاگز ہیں اویس بھائی یہ ویڈ مدر پپیز نائن یہ ہمارے پاس مدر بین کی پیڈگریڈ ہے پچھلے انٹرویو میں جب آپ آئیتے تو یہ کرونا فیمیل ہے جس کا آپ نے پوچھا تھا ہم سے یہ کرونا ہے اور یہ اس کے بی بیز ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیڈگریڈ ہے مدر ان کی سٹو کوٹ ہے جب نہیں سر مدر بھی لانگ کوٹ ہے ابھی اس نے بریڈ کی ہوئی ہے اس وجہ سے کوٹ ذرا اس کا ڈیل ہوا ہوئے بال گرا جاتی ہیں جب فیمیل کرتی ہیں تو بال کم ہو جاتے ہیں نادیم بھائی یہ بتائیں سر اس میں یہ ہے کہ سیزن بھی ہوتا ہے لیکن فیمیل کی ڈائیٹ اچھی ہو تو سال میں آپ اس کی آرام سے دو دفع بریڈ لے سکتے ہیں نادیم بھائی آپ کتنی بار لے رہے ہیں بریڈ سر ہم دو بار لیتے ہیں فیمیل کی سال میں بریڈ چاہاں تین بار بھی لی جا سکتی ہے تین بار بھی لی جا سکتی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ فیمیل پر نہ اثر ہوتا ہے وہ ویکنس زیادہ آجاتی ہے فیمیل میں تو اس لیے ہم ایک ہیٹ زائے کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو تاکہ اس کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے بریڈ کے بعد وہ پوری کر جائے بچے ہیلڈی ہوتے ہیں اس طرح ان کا کوٹ بھی پورا آتا ہے اور پک بینٹیشن ڈارک ہوتی ہے بچوں کی اور مدر کو بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا مطلب وہ اپنے ہیلڈھ جو ہے وہ کور رکھتی ہے جی نادیم بھائی اس کے ورے میں بتائیں سر یہ ہماری ایک اور فیمیل ہے یہ بھی لانگ کوٹ ہے یہ بھی لانگ کوٹ ہے پیڈی گریڈ ہے ابھی ان کی ایج ہو گئی ہے آج پندرہ دن کے بچے ہو گئے ہیں نادیم بھائی یہ بتائیں جس طرح سے ہمارا یہاں نادیم بھائی یہ بتائیں جس طرح سے ہمارے سیٹی کا موسم گرم ہے مولدان کا اور آپ کے پاس ساری بریڈ ہی لانگ کوٹ ہے جی جی ویس بھائی اس میں یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ ہمارے کینل پر کھڑے ہیں اور ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے بڑا مینٹین کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اگزیکسٹ لگے ہوئے ہیں کولر چال رہے ہیں اوپر فین بھی چال رہے ہیں اوپر چکیں بھی لگی ہوئی ہیں تو جانووہ اور ماشاءاللہ سے بہت کم فیٹر یعنی کہ رہتے ہیں اور بہترین ان کو ٹمپریچر ہم دے رہے ہیں گھرم بھی نہیں لگنے دیتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ اچھے طریقے سے رہے ہیں ندی بھائی یہ بتائیں کہ جو کسٹمر ہوتے ہیں آپ انہیں کتنے دن میں جو پپی ہوتے وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں کسٹمر کو سر ہم پپی کم سے کم پنتالیس دن کا پچاس دن کا بچہ ہو تاکہ اگلا بندہ جو پیسے بھرتا ہے اس کو ایک صحت مند اور ہیلدی بچہ ملے جو مدر فیڈ اپنی پوری کر چکا ہو اس کے بعد ڈاگ فیڈ پہ آ چکا ہوتا ہے فرسٹ ویکسین اس کو لگ چکی ہوتی ہے پھر ہم کسٹمر کے ہینڈ آور کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی چاہیے ہوتا تو ہم ان کو پہلے بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی اگر کسی بھائی دوست کو کسٹمر میں کوئی ڈاگ ہم سے گیا وہ مطلب بیمار ہو یا کوئی ویک گیا ہو تو ہم میں دوبارہ بھی یہ کہوں گا بھائی ہمیں وہ واپس دے سکتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بیمار جانور نہ دیں پھر بھی اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے مسئلہ ٹھیک ہے جا کے ان کے پاس فیڈ نہیں کھا رہا یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جانور ایسے ہے تو وہ ہم قابل واپس ہی ہمارے پاس اب ایس بھائی یہ ایک اور فیمیل ہے ہمارے پاس یہ اس نے بریڈ دی ہوئی ہے لانگ کوٹ پپیز ہیں اور یہ ابھی اس وقت ریڈی ٹو نیو ہوم تیار ہے بچے پیڈی گریڈ ہے مائکرو چپ لانگ کوٹ بیبیز ہیں یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے کوٹ میں ہیں جی ندیم بھائی کیا دکھا رہے ہیں ایس بھائی ہم آپ کو اپنے لیٹر جو ہیں یہاں پہ ہمارے میں ان کے یعنی کہ یہ بیبیز دکھا رہا ہوں دیکھیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے یہ جو ہیں یہ سکس پپیز ہیں 45 دیز کے پیڈی گریڈ مائکرو چپ ہیں لانگ کوٹ ہیں کہ تیل ان کا کوٹ شائنی بہت سٹرکچر اچھا ہے ان کا کلر اچھے ہیں یہ ابھی ریڈی ہے فار سیل ایویلیبل ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 31 دیز کی ان کی ایج ہو گئی ہے یہ بھی پیڈی گریڈ لیٹر ہے ہمارے پاس 9 پپس ہیں یہ ماشاءاللہ سے اور اس میں بھی ہمارے پاس میل فی میل ایویلیبل ہے فار سیل کے لیے لیکن یہ ابھی ہم 45 دیز کے بعد جو بھی ہم سے لیتا ہے یہ یہ ٹوٹل ہمارے پاس ادھر ایک فی میل وہ اس کے ابھی تین پپی ہیں وہ چھوٹے ہیں پندرہ دن کے ہوئے ہیں اور یہ ان میں 45 دیز کے بھی ہیں اور 31 دن کے ایج کے بھی ہیں ٹوٹل پیڈی گریڈ ہیں یہ مایکرو چپ پنک پیڈی گری بچے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی تین فی میل ہماری ماشاءاللہ سے اور بریڈ دینے والی ہیں وہ ہمارے پیچھے رکھی ہوئی ہیں ہم نے یہ سر ہمارے پاس ماشاءاللہ سے پیڈی گریڈ ایک اور لیٹر ہے ٹھیک ہے یہ 9 پپس ہے اور یہ بھی ایویلیبل ہے فار سیل پیڈی گریڈ ہے مایکرو چپ ٹھیک ہے اس میں میل فی میل ہر چیز ایویلیبل ہے کیا فرائز ہوگی انگی سر یہ 150 کا ایک پپی ہے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کا اگر کوئی بھائی پیر لینا چاہتا ہے تو اس میں کمی بیشی بھی ہوگی اور کوالٹی لائف ٹائم ہر طریقے کی یعنی اس میں ورنٹی ہوگی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں یہ ساتھ ہند کی مدر بھی پھیڑ رہی ہے پپی سارے بہت اچھے ہیں پگمنٹیشن ڈارک ہے اور اچھی بریڈ ہے ندیم بھائی عمران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت تھا بہت مزا ہے آپ کا کینل ویزر کر کے اللہ پاک آپ کے شوق کو نظر بچ سے بچا ہے ندیم بھائی سب سے پہلے آپ کو اپنی لوکیشن بتا دیں سر میری لوکیشن شاہ ٹون کی ہے ملکان میں پیرا گائر روڑ کر اور ادھر ہمارا کینل ہے میرے اور عمران بھائی کا یہ کٹھا ہمارا سیٹ اپ ہے ندیم بھائی جو دوست آپ کے پاس آنے سکتے سے ہے بہت کیا ان کے لیے کارگو оویلیبل ہی آن لائن ہمارا کارگو اویلیبل مطلب یہ کام ہے اور ہم کرواتے رہے تھے بھائی اپنا فان بھائی بتا دیں میرا فان بھائی صف Шری west میرا سیل نمبر ہے 003heit Bus آ سکتے ہیں امیران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے گلتے وقت کا آپ سے ہم لیتا اجازت انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ کب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ